بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار چکن مسالہ بریانی مسالہ دار چکن بریانی کی یہ ریسی پی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیقی بنتی ہے میرے خرمے تو اس بریانی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے میں کتنے بریانی میں آلو اس بریانی کو لوگ اکثر یاد کرتے ہیں کیونکہ یہ کافی مسالے سے بھری ہوئی اور چٹ پٹی اور بہت ہی ذائقے دار ہوتی ہے اس کے چاولوں کے ایک اگدانے میں بہت ہی اچھا سا ذائقہ مسالوں کا اور چکن کے اندر تک مسالے جاتے ہیں تو بہت ہی بریانی بن کے تیار ہوتی ہے آئیے سے برانا شروع کرتے ہیں اس سے بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل پر پہلی بار آہ ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپیز کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو یہاں اسے برانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھے پانی کو بوائل کرنے رکھ دیا یہاں پہ ڈیڑھ کلو چاولوں کے حساب سے تقریباً چار سے ساڑھے چار لیٹر پانی ہے یہاں پہ کچھ مسالے ہیں ہری مرچ اور تیس پتے کے ساتھ ثابوت مسالے ہیں جنہیں ہم نے سکرین پر منشن کر دیا ہے ان سارے مسالوں کو پانی مہٹ کرنے کے بعد نمک ایٹ کریں گے ڈیڑھ کلو چاولوں کے حساب سے تقریباً چھ ٹیبل سپون اور پانی کو ہائی ہیٹ میں اچھے سا بوائل آجانے کے بعد ہیٹ کو لو کر کے ڈھک کر کے اسے قریب دس سے بارہ منٹ پکائیں گے تاکہ ان سارے مسالوں کا خوب اچھا سا فلیور پانی میں آ جائے اور اب بریانی کا چکن تیار کرنے کے لیے ایک کڑائے میں ہم نے قریب ٹو ہنڈڈ ایمل مسٹرڈ آئل لیا ہے اور یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے پیاس کو الگ فرائی کر کے نکال لیا ہے اگر آپ نے پیاس فرائی نہیں کیا تو تین میٹیم سائز کی پیاس اس پوائنٹ پہ فرائی کر کے الگ کر لیجے گا آئل جب ہلکا سا گرم ہو گیا تو ہم نے کچھ ثابت مسال ہے اور دو سے تین تیس پتہ اس میں اٹھ کر دیا آدھا منٹ اچھا سا فلیور آ جانے کے لیے ہم نے ان کو آئل میں لو ہیٹ پہ رکھا اس کے بعد اس میں ہم نے تین میٹیم سائز کی پیاس جال کے ہلکا سا پنگ ہو جانے تک پیاس کو فرائی کر لیں گی زیادہ درکلو کی فرائی نہیں کرنا ہے اس ریسیپی کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی لائٹ گولڈن فرائی ہو گئی یہ پیاس یہاں پہ اب ہم اس میں چکن اٹھ کر دیں گے ڈرڑ کے جی اور اور اس چکن کو اچھی طرح سے باش کرنے کے بعد ہم نے پندرہ سے بیس منٹ ایک سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جو بھی ایکسس ویٹر ہے وہ پوری طرح سے نکل جائے تاکہ اس سے جب ہم پکائیں تو بہت زیادہ پانی نہ چھوڑے اچھی طرح سے ملا دیں گے چکن کو آئل میں اس کے بعد اس میں ہم چار سے پانچ ٹیبل سپون گھر کی ملائی اٹھ کریں گے ملائی ضرور اٹھ کیجئے گا اس سے آپ کی چکن کی اس بریانی میں بہت اچھا سا افیکٹ آزائقہ آتا ہے اور اب بھونیں گے ملائی کے ساتھ اس چکن کو جب تک کی بالکل آئل سپرٹ نہیں ہو جاتا چکن کی اچھی سی بھنائی نہیں ہو جاتی پورا پانی خوش ہو جانا چاہیے اور آپ دیکھئے چکن کی اچھی سی بھنائی ہو گئی یہ آئل بالکل سپرٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم اٹھ کریں گے ایک ٹیبل سپون کوٹی مرچ آپ نے زائقی کے مطابق اس کو ٹی مرچ کے اٹھ کیجئے گا جیسا آپ کھاتے ہیں چٹ پٹا اس حساب سے اور دو سے تین ٹیبل سپون اٹھ کریں گے دھنیا پاورڈر کوٹی مرچے اٹھ کرنے سے آپ کے لئے جو بریانی ہیں اس کا کلر زیادہ لال نہیں ہوتا ہے اور زائقہ بھی بہت اچھا سا آتا ہے اب انہیں کچھ سیکنڈ کے لئے ان پاورڈر مسالوں کے ساتھ چکن کو بھون لیں گے اور اب ایک مسالہ تیار کریں گے اس بریانی کے لئے سپیشل تو گرینڈر جار میں ہم نے سا سے آٹھ لانگ اٹھ کی دس سے بارہ ہری لائچی ہری لائچی اس میں تھوڑی زیادہ جائے گی پندر دانے کالی مرچوں کے اور دو پور تقریبا جاویتری کے اور ایک ہری لائچی کے برابر زائفل کا پیس ڈیر ٹی سپون زیرہ اور چھوٹا سا دال چینی کا پیس سے دو اور ہم نے یہاں پہ تین بڑی لائچی لیے جن کے چھلکوں کو ہٹا کے ہم نے صرف ان کے دانے لے لیے ہیں اب ان کا ایک فائن سا پورڈر تیار کر لیں گے اور اب یہاں پہ چکن میں اٹھ کریں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ اچھی طرح سے ملا دیں گے اور اٹھ کریں گے ہاف کپ ناریل کا پورڈر اس کی جہاں پہ آپ سکھے ناریل کو بھی گرینڈر جار میں جب مسالہ ہم نے پیسا اسی ٹائم میں تھوڑے سے ناریل کو پیس سکتے ہیں قریب 20 سے 25 گرام تو یہاں پہ دیکھئے پورڈر ہم نے یوز کیا ہے یہ اٹھ کر دیں گے اور اب اچھے سے بھون لیں گے جب تک یہ ادرک لیسن کی کچھی سمیل چلی نہیں جاتی یعنی اچھے سے آئل الگ ہوتا جانے تک بھون لیں گے تو یہاں پہ پانی میں ایک بوائل آنے کے بعد دس سے بارہ منٹ ہم نے لو ہیٹ پیس مسالے کے ساتھ پانی کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے اب اس میں چاوال اٹھ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے لانگ گرین سیلا باسمتی رائس ڈیڑھ کے جی یعنی کی ون این ہاف کے جی اور اچھے طرح سے اسے تین سے چار پانی واش کرنے کے بعد دو گھنٹے کے لیے ہم نے اسے بھگا کے رکھا تھا یہ اٹھ کر کے اچھا سا ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تو سیلا رائس لیا ہے تو اس کو دو گھنٹے کے لیے بھگانا بہت ضروری ہوتا ہے تو آئل اچھے سے الگ ہو جائے تک ہم نے چکن کو بھون لیا ہے اور اس پوائنٹ پہ ہیٹ کو لو کر دیں گے اور تین سو امیل تک اس میں ہم دہی اٹھ کر دیں گے جسے ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اچھی طرح سے ملا دیں گے اور لو ہیٹ پہ اس کا ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے دہی کے ساتھ اور یہاں پہ چاولوں میں بوائل آنے والا ہے اس میں اٹھ کریں گے ایک لیبو کا جوس جو بڑے سائز کا ہے یعنی کہ دو سے تین ٹی سپون آپ کو لیمن جوس اس میں اٹھ کرنا ہے آدھا لیمن جوس کا چھلکہ ہم اسی میں اٹھ کر دیں گے اس سے فلیور بہت اچھا ہاتھ ہے اور اچھا سا ایک بوائل آنے کے بعد میڈیم ہیٹ پہ ہم پکائیں گے جب تک کہ ہمارا چاول جو ہے نائنٹی پرسنٹ تک گل نہیں جاتا تو یہاں چکن کی گریبی میں دیکھئے دہی ڈالنے کے بعد بوائل آ گیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں نمک اٹھ کر دیں گے اپنی ذائقی مطابق اٹھ کیجے گا ایک ٹیبل سپون نمک اس میں بیسٹ رہے گا ملا دیں گے اچھی طرح اور اب اسے کور کر دیں گے اسی دہی کے پانی کے ساتھ تاکہ چکن جو ہے سوفٹ ہو جائے چوکہ اس میں کسر ہے ابھی بھوننے میں تھوڑی بہت گلہ ہوگا تھوڑا کور کر کے اسے پاس سے سات منٹ پکا لیں گے تو چکن یہاں پہ ہم نے پاس سے سات منٹ پکا لیا ہے اب یہ جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا خوشبودار یہ اٹھ کریا اور اچھے طرح سے ملا دیں گے کور کر کے اور ایکسٹرہ دو منٹ ایسے ہم پکا لیں گے ہائی ٹو میڈیم ہیٹ پہ بیچ بیچ میں سٹر کرتے ہوئے ہم نے چاوالوں کو نائنٹی پرسنٹ تک گلا لیا ہے اب اسے چاوالوں کے پانی کی سے الگ کر کے ایک اسٹینر میں نکال کے رکھ لیں گے تو بس دو منٹ اور ہم نے اسے پکایا چکن بلکل ریڈی ہے بس اس میں ہم نے ون ٹی سپون کے وڑا وٹر اٹ کرنا ہے ملا دینا ہے بس یہ ریڈی ہے لیئر لگانے کے لیے ہمارا بہت ہی ڈیلیشیس سا گریوی والا یہ مسالہ چکن بہت ہی لذیز یہ بنتا ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی کتنا سا لذیز ابھی سے دکھ رہا ہے اور اسی سے اس کی بریانی بہت ہی زیادہ زائقیدار بنتی ہے اور کیوڑا وٹر اور فوٹ کلر کا ایک گھول تیار کریں گے جس کے لیے ہم نے چار سے پانچ ٹیبل سپن پانی میں ایک ٹیبل سپن لیا کیوڑا وٹر پینچ لیا ریڈ فوٹ کلر اور کوارٹر ٹی سپن لیا یہ لو فوٹ کلر اور اس کا اچھا سا گھول تیار کر کے ایک سائٹ رکھیں گے اور ہم بریانی کی لیئر لگانے کی تیاری کریں گے تو چاولو کے تین حصے کر لیں اور ایک حصہ چاولو کا نیچے ڈال دیں اور اب چاولو کی فرسٹ لیئر پہ آدھے چکن ہم سپیٹ کرتے ہوئے ڈالیں گے جب طرف سے فیلاتے ہوئے سارا مسالہ چکن کی پیسے سے اس طرح سے ہم فیلاتے ہوئے ڈالیں گے تاکہ سبھی طرف مسالے اور چکن اچھے سے فیلیں اور سبھی چاولو پہ اچھا سا ان مسالوں کا ذائقہ ہے اور آپ چاہیں تو اس میں ہر لیئر میں دھنیاں پودین ہیں اور پیاس کی لیئر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے صرف اوپر پیاس کی لیئر ڈالی ہے اور اب بچے ہوئے چاولو میں سے آدھا چاول اس چکن کے اوپر فیلا دیں گے اور اب بچے ہوئے مسالہ چکن کی پیسے سے اس طرح سے سبھی طرف فیلاتے ہوئے چاولو پہ ڈالیں گے کچھ اس طرح سے اور جو آخری چاول جو بچا ہے لاش میں وہ بھی اس پہ ہم اوپر ڈال دیں گے اور چاولو کو سپن سے اس طرح سے برابر کر دیں گے فرائی پیاج اوپر سے اس طرح سے سپرنکل کریں گے فوڈ کلر اور کیوڑا کو جو گھول تیار کیا تھا وہ اس طرح سے فیلاتے ہوئے ڈالیں گے آدھا کب تقریباً دود لیا ہے وہ اس طرح سے فیلاتے ہوئے چاولو کو اوپر ڈال دیں گے اس طرح سے دوسرے بیڈیانی میں اور ایکسٹر ضائقہ آتا ہے چاول نہ رکھ پتے ہیں بچے ہوئے تھوڑے سی گریوی اور آئل اوپر سے ہم ڈالیں گے تاکہ اوپر کے چاول بھی اچھے مسالہ دار رہے فیکے نہ رہے دھری دنیا اوپر سے اور سپنکل کر دیں گے اور اب ایک موٹے گیلے کپڑے کے ساتھ ہم نے پاورٹ کو کور کر دینا ہے لیٹ کو اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد چاروں طرف سے کپڑے کو اٹھا دینا ہے تاکہ ہیٹ نہ پکڑے اب ہائی ہیٹ پہ اسے ہم نے رکھ دیا تین سے چار منٹ کے لیے اس کے بعد ہیٹ کو لو کر کے ہم نے اسے پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے دم دینا ہے تو میرچیاں اٹھ کرنا رہ گیا تھا تو یہاں پہ ہم نے سات سے آٹھ میرچیاں لی دی اسے ہم نے بیچ میں سیٹ کر دیا ہے یہ فیلاتے ہوئے ڈال دیں گے تو یہاں پہ دیکھئے پندرہ سے بیس منٹ ہم نے اسے رکھا اور اب دیکھئے کتنی اچھی سسٹین بنی ہے یعنی کافی اچھی طرح سے بریانی میں دم آ چکا ہے تو یہاں پہ موٹا پاورٹ تھا تو ہم نے ڈائریکٹ گیس پہ رکھا تھا اگر آپ کا جو پاورٹ ہے اس کا جو بیس ہے وہ ہلکا ہے تو آپ اسے کوئی طوے وغیرہ پہ رکھ دیجئے گا نے تو نیچے سے چاول جل جانے کا ڈر رہتا ہے اور اب بریانی کو ہلکے 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 ہاتھوں سے تھوڑا ہم ایک کریں گے تاکہ جو مسائلہ ہیں وہ سارے چاولوں پہ ایک سار ہو جائیں اور سبھی طرف ایک جیساں زائقہ ہے تو اس طرح سے ملا دیں گے اور ملانے کے بعد اسے سر کریں گے اور آپ دیکھی سکتے ہیں بریانی کتنی ٹیمٹی کا اور بلکل لا جواب اور ٹیسٹی نظر آ رہی ہے ابھی سے تو یہ بہت اچھی بنتی ہے بہت ذائقہ دار اوپر سے تھوڑا سا دیسی گھی ایٹ کریں گے بہت اچھے خوشبوں کے لیے اور بھی زیادہ ذائقہ دار بنانے کے لیے تو آپ اسے ضرور بنائیں بہت ہی خوشب دار بہت ذائقہ دار یہ بریانی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس کو جب بنائیں گے اپنے گھر میں تبھی جان پائیں گے تو ضرور بنائیں اور فیڈبیک دینا بلکل بھی نہ بھولیں ریسپی پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں ون ٹائم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ریسپیز کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ